نمشکار گورک بنیز میں آپ سے بھی کا سواگت ہے میں ہوں محمد تبریز صدیقی لکشمی گنیش پرتیماں ویسرجن کے عوصر پہ چودہ نومبر صبح آٹھ بجے سے پندرہ نومبر کو مورتی ویسرجن کی سماپتی تک شہر میں بڑے وانوں کا پرویش نہیں ہوگا سبھی وہاں شہر کے باہر سے ہی نکالے جائیں گے اس دوران ایمبولنس تیرتھیاتری وان یا آنی ایمرجنسی وان ڈائیورزن نہیں ہم سے مکت رہیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ سند کبیر نگر کی طرف سے گورک پور آنے والے بھاری وانوں کو سہ جنوہ بائی پاس زیرو پوائنٹ سے ہی ڈائیورٹ کر دیا جائے گا یہ وہاں باغا گاڑھا رام نگر کر جہاں ہوا جنگل کوڑیا فور لین ہوتے ہوئے جائیں گے بڑھل گنج سے گورک پور کی طرف آنے والے وانوں کو بیلی پار تھانہ چھت باغا گاڑھا اسے فور لین پر ڈائیورٹ کیا جائے گا یہ وہاں رام نگر کر جہاں ہوا کلے سر ہوتے ہوئے جائیں گے وہیں کشی نگر سے آنے والے بھاری وہاں کونی فور لین سے رام نگر کر جہاں ہوتے ہوئے جائیں گے دیوریا سے آنے والے بھاری وہاں رام نگر کر جہاں فور لین بھگا گاڑا ہوتے ہوئے جائیں گے امر اجلہ تیرہ سے لکھنوں کی طرف جانے والے روڈ ویز ایویں پرائیویٹ بسوں کو امر اجلہ تیرہ سے ڈائیورٹ کیا جائے گا یہ وہاں دیوریا بائی پاس سے رام نگر کر جہاں ہوتے ہوئے جائیں گے ایوشکتہ پڑھنے پہ چار پہیاں وہاں بھی ڈائی ورڈ کیے جائیں گے اس سمجھ میں گورپونی سامدادہ سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک شام دیو بند نے کہا یہ دیکھئے چودہ اور پندرہ کو گڑیس پرتیما اور لچمت پرتیما کا بھی سرجن چلے گا جس کے دشٹیگٹ جو ہے کہ جو بھاری وہاں ہیں ڈائی ورڈ کیا گیا اور سنولو کی طرف سے آنے والے بھاری وہاں کو بھاری وہاں سے ڈائی ورڈ کیا گیا ہے اسی طرح سے راستوں سے آنے والے وہاں بھاری وہاں کو ڈائی ورڈ کیا گیا انہیں شہر میں نہیں آنے دیا جائے گا اور یہ ڈائی ورڈین چوتھا تاریخ کو صبح سے آڑنے سے پرارم ہو کر پندرہ تاریخ تک مورتی بھی سچان تک چلے گا اسی طرح شہر کے اندر جو ہے ڈیوینے راستہ پر ایکی انہیں ڈائی ورڈین کی بھی بیوستہ کی گئے جس پر جو ہے کہ فور بھی لگ آنو اور آٹو رکسہ ہی رکسہ کا ڈائی ورڈین کیا گیا ہے